الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ کما برد في سورة قاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منزل منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیم ایذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقصو الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج صدق اللہ العظیم سب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقفو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اشتناب اللہم ربنا نس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل واطراف النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین قرآن حکیم میں جو صورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک تخصیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر لیکن یہ کہ بلکل برابر نہیں ہے اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی دمازم نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا اس کے لئے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں تقریباً مساوی ہو اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی صورت تقسیم نہیں ہوتی ہے پوری کی پوری صورتیں اس میں شاوی ہیں پارو والا حساب اس میں نہیں ہے لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر علیدہ کر دیں جو پورے قرآن حکیم کے لئے بمنزلہ ایک مقدمے کے ہے دیباچے کے ہے یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ حجر کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے تو اس کے بعد پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چونٹری میں نو پانچری میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور پھر حضب مفصل کہلاتا ہے اس میں پیسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی ملٹیپل ہے تیرہ کا تیرہ کو پانچ سے درم دیں گے پیسہ بن جائے تو ایک عزدی جو ہے لسبت اس میں ہے ایک سیڑھی بڑھ لئی ہے ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ ایک گروپ پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی سات گروپ ہیں یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یقجا ہو گئے تھے دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورہ توبہ پر اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئے سورہ توبہ پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن السادائن ہو گیا یہاں پر دو صعید چیزیں جمع ہو گئی قرآن حکم کی صورتوں کے دو منزلیں بھی ختم ہوئی سورہ توبہ پر اور سورہ ایک یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا اور مکی مدنی سورتوں کے گروپوں کے ابھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورہ توبہ پر سورہ ایوز سے تیسرے کا آغاز ہوا وہی قرآن و سادین یہاں بھی ہو رہا ہے سورہ حجرات پر متی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا لیکن وہ پانچمہ گروپ ہے اور منزل بھی ختم ہوئی لیکن وہ چھٹی منزل ہے یہاں وہ برابر نہیں ہے وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یک جا ختم ہوا تیسری منزل تیسرا گروپ یک جا شروع ہوا یہاں سورہ قاف سے آگے یہ ایک منزل ہے اس کو حضب مفصل کہتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہیں سے چھٹی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہے ہیں یہ سورہ قاف سے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقع تک اس میں سات صورتیں جو ہے مکییات ہیں پھر سورہ حدیر سے لے کر سورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی ہیں اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے اور مدنی صورتیں سوا چھے پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ سورہ آل عبران سورہ نسا سورہ بائدہ لیکن یہ کہ اگلا یوں گروپ ہے وہ متوازن ہے دو سورتیں مکی دو مدنی سورہ انام سورہ عراف مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے ساتھوہ گروپ وہ بالکل برقس ہے پہلے گروپ کے کہ تقریبا سارا کا سارا مکی صورتوں پر مجتمع ہے مدنی صورتیں دو تو وہ ہیں جو بالاتفاق مدنی ہیں آخر بمعومدت ہیں باقی کے بارے میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن بہت کم ہے لیکن ادھر سے جب ہم تل کے آتے ہیں ادھر گوہ یا کہ انہوں نے چھٹا گروپ ہے وہ متوازن ہے تقریبا سوا پارا جو ہے اور ایک پارا یہ بنتا ہے سوا پارا تقریبا سورہ کعف سے بلکہ ایک پارا سورہ کعف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک اور ذرا سا ایک بارے سے ذائب جو ہے وہ سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تہرین تک یہ بھی متوازن ہے پھر خاص طور پر اس میں جو یہ بکی صورتیں ہیں سورہ کعف سے سورہ واقعہ سورہ کعف سورہ زاریات صورت القمر صورت الرحمن صورت الواقعہ یہ ایک اعتبار سے قرآن حتیم کا حسین ترین حصہ ہے یعنی عربی عدب کے اعتبار سے سوٹی آہن کے اعتبار سے دیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں قرآن کا دیوائن میوزک چھوٹی چھوٹی آیتیں ریدم ہے اور فلو ہے تیز الفاظ کے اندر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جسے نگینیں جڑ گئے گئے ہوں جناتہ انہی میں سے ایک صورت وہ ہے صورت الرحمن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صورت الرحمن عروس القرآن یہ قرآن مجید کے دلہن ہیں یہ صورتیں جو ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید میں عدبیت کے اعتبار سے فساد و بلاغت کے اعتبار سے یہ چھوٹی پر ہے ان میں صورت قاف تو بڑی جامعہ ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی جیسے کہ میں اس کرتا رہا ہوں آپ سے بہت صورتیں منفرد ہیں باقی چھے جو ہیں وہ تین جوڑوں کی شکل میں وہ نمائی ہوتا چلا جائے گا کہ جیسے سورہ زاریہ تو سورت تور ایک جوڑا ہے پھر سورت النجم اور سورت القمر ستارہ اور چاند ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے اس طرح کو معلوم ہے یہ ایک جوڑا ہے پھر سورت الرحمن سورت الواقعہ یہ ایک جوڑا ہے آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساتھ کی ساتھ صورتیں جو ہیں کہ ہم ترجمہ کر لیں اب بسم اللہ کیجئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو دو گروپ سارے مکی صورتوں کے بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی چار سال یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں یہ ابتدائی جو چار سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے اس میں نازل ہوں اور نمبر دو یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار آخرت کا انذار یہ اس کا مرکزی مضمور ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے زمن میں وہ انذار کا تھا تبلیغ کے زمن میں آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا سورت العلق کی آیات سے پانچ آیات نازل ہوئی نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے لیکن یہ کہ جب سورت المدسر کی آیات نازل ہوئی شروع کی ساتھ اور سب سے پہلی کیا ہے اے لحاف میں بلپڑ کر لیتنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کبر کس لو اور خبردار کرو یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو بس بات ختم ہو گئی کوئی پوچھ گچ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی دوبارہ جی افنا نہیں تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں تمہیں ایک وقت میں برنا ہے لیکن یہ کہ برنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا جواب دہی ہوگی جواب دہی کرنی ہوگی حساب کتاب ہوگا عمال کا اور اس کا پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوگی یہ ہے انذار اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات لیکن جانتا ہوں ثواب تاہ تو زہر پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو اسی وجہ سے بالآخرت ہم یو قرون آخرت کے لئے صرف دفت ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا آخرت پر ان کا یقین اس لئے یہی چیز ہے جو انسان کی شخصیت اور صیرت کے اندر عملی اعتبار سے کتب دیلی لاتی ہے تو ان تمام صورتوں کا برکزی مضمون ہوئی ہے رسی ہے کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکو کے اندر بھی آپ کو تمام انباؤ رسل مل جائیں گی وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں لیکن یہاں جو دور ہے وہ ہے انذار آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم طاف والقرآن المزید یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقتع سے شروع ہوئی ہے پہلے ساد ساد والقرآن ذکر یہ ہم پڑھ چکے تیس میں پارے میں قاب والقرآن المزید تیسری آئے گی تیس میں پارے میں نون والقلم وما یسترون یہاں بھی قسم ہے قرآن مزید کی بڑی شان والے قرآن کی اس سے آگے محضوب مانیے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر دے آخرت کا ذکر بل عجیبو انجاہم منظر منہم فقال الكافرون حاذا شئیون عجیب کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہیں میں سے خبردار کرنے والا منظر اندار سے فقال الكافرون حاذا شئیون عجیب تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کیا جب ہم بر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ بہت دور کی کوڑی لائیں ہیں یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے بڑا شہانہ انداز ہے یہاں ہمیں خود معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا سے کھا جائے گی کیا ان کا وجود کا کونسا حصہ ہے تو جو زمین ضائع کر دے گی بھائی ننا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے محافظ خانہ موجود ہے سب کے عامال موجود ہیں اور ان کی جانے جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں وہ اللیین میں ہیں یا سجین میں ہیں وہ تو وہاں ہیں تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے ان کی جو زندگی ہے ان کی ارواح ان کی جانے وہ ہمارے پاس ہیں آبال نامیں ہمارے پاس ہیں لیکن انہوں نے جھٹنا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِیج اب کوئی مڑی ہی ان جن کے اندر مبتلا ہو گئے یعنی یہ ان جن ایسی ہے کہ اخری طور پر دلائی جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے اگر تو یہاں کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الالٹپ چل رہا ہے کوئی نہ نظام ہے یہاں کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے رام کی لیلہ ہے تو تو بات اور ہے لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم حسنی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس میں اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائی نکلنے چاہیے تو دلیل تو قوی ہے لیکن یہ کہ ان کی طبیعتیں وہی جو شیر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا جانتا ہوں ثوابِ تاعت اور زود پر طبیعت ادھر نہیں آتی اتنے خودف ہو چکے ہیں فسق اور خجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں اتنا تم ہم نے پہلی تھی ایسے کے زمانے میں دیکیج انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے قواہ مسبوط ہوتے ہیں اس وقت میں کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پجرے میں بند ہو جاتا ہے اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم کرے ختم نہیں کر سکتا جس سے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سرافوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرہ بھول لیا تھا کچھ مری عادت کا اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں افنم جندوں الیس سماع فوقرم تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جن کے اوپر ہے کیفہ بنے ناہا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے وَضَيَّنَّاہَا کہت نتنا اسے مضیین کر دیا ہے وَمَعْلَهَا مِنْ فُرُوجِ اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے اس آیت کا مطلب کو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے کسی رکھنے کا کیا سوال وَلَرْضَ مَدَلْنَاہَا اور نمیم اس کو ہم نے پھیلا دیا وَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیئے اب یہ جیالوجی والے بتائیں گے علمِ طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے کیا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں وَمَعْلَهَا مِنْ فُرُوجِ وَلَرْضَ بَدَلَهَا وَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَمْبَتْنَا فِيهَا ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرتی تبصرتم وذکرہ یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ بشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات کو دیکھو اَفَلَا جَنْزُرُونَ إِلَّا الْعِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَا السَّوَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَا الْجِبَالِ كَيْفَ دُسِبَتْ وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُئِقُ تب سیرہ تن یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں بہت ذکرہ اور یہ یاد دیانی بھی ہے نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آجاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے خالق ان کا ان کا بنانے والا ان کا مصور تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو وہ جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرمس نہ ہوئی ہو روح مری نہ ہو تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوگی آنکھیں بھی پھل جائیں گی اور تذکرہ اور یاد بھی آ جائے گا اگر فطرت مر چکی ہو مصد مر چکی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وَلَدْدَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُبَارَقَ اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی مبارک کی وضاحت میں تک چکا ہوں برکت اسے کہتے ہیں کسی شیخ کے اندر جو پوٹنشل خیر ہے اسے نکال کر باہر لیا تو یہ پانی بارش کی بارانِ رحمت جو ہے یہ مام مبارک کا ہے زمین کی روئرگی کو نکال کر باہر لاتا ہے فہم بتنا بھی جنناتی وحب الحسید تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں اب جیکے بہت خود صورت ہے یہاں پہ جو ترتیب جننات اسے کہتے ہیں باغات درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف اور کھیتی وہ ہوتی ہے گلنوں کی کھیتی وہ پوری فتر کٹ جاتی ہے وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے نہیں حسید تو وہ در حقیقت حبل حسید اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہے وَالنَقْلَ بَعْتِ قَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّذِيد اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دیں ان کے درخت یہ بہت لمبی لمبی ہے اوچھے اوچھے ہیں لَاقْلُ النَّذِيد ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے در لڑی ہوئی ہیں رزق نال لیے بعد یہ سب کت بندوں کے لیے رزق کے لیے ہم نے پیپیٹ بنایا وَاہِيَنَا بِهِ مَلْدَتَمْ مَیْتَا اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں بردہ زمین کو زندہ کر دیتے قَذَالِكَ الْخُرُوجِ اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ جائے جیسے اس کھیتی نکل آتی ہے پہلے کوئی آسال نہیں تھے بارش ہوئی کھیتی نکل آئی کہاں سے ہو گئی چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں گھاس آگئے کہاں سے آگئی زمین میں تو تھی نا پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہی پر تمہیں بس نکالنا ہے ہمارا عزم نے نکال دائے گا قَذَمَتْتَبْ لَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ وَأَصْحَابُ الرَّسْنِ وَسَمُودِ یہاں امباؤ رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا جھٹلایا ان سے پہلے نور کی قوم نے اصحاب الرسنِ کوئے والوں نے وَسَمُودَ 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 کی قوم نے وَعَادُونَ وَقَوْمِ عَادُنِ وَفِرْعَونَ وَفِرْعَونَ وَإِخْوَانُ الْلُوتِ وَالْلُوتِ کے بھائیوں نے اصحاب العیکت اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعب بھیجے گئے وَقَوْمُ تُبَّا تُبَّا ہم پڑھ چکے ہیں کل یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا فَقُلُنْ قَذَبَرْ رُسُلَ فَاقَوْقَ وَعِيد سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے ان پر آزاب آئے فَعِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ تو کیا ہم ایک بطنوہ پیدا کر کے آجید آگئے ہیں لَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّا یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے گویا کہ ہماری ساری جس کو میں بگریزی میں میں نے کہا تھا کہ جو کریئیٹیف پوٹنشل ہمارا تھا کریئیٹی میں نرجی ہماری ایگزاست ہو چکی ہے تمہارے کے حال میں فَعِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ کیا ہم بالکل آجید آگئے ہیں بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيد ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بلا لیا جائے گا ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا ایک قوت شر وہ نفس ہے تیرمے پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھئی ہے تو انسان کے اندر بھی ایک دعائی شر ہے ایک دعائی خیر ہے دعائی شر کیا ہے نفس امارہ ایل یا لیمیڈو فرائیڈ کی اسطلاب میں اور دعائی خیر کیا ہے روح جس کا مسکرن ہے قلب وہ بلندی کی طرف رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو اس کو فرائیڈ نے دیکھا تو صحیح ہے امزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر ہے سپر ایگو ہے اگرچہ اس کی جو اس نے ایسپلینیشن کی ہے توجیز جو کی وہ غلط ہے جاہر بات ہے کہ عالم عمر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہے جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے اوبزرویشن ہے بھاگ دوڑ ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہیں تو عالم خلق کے بارے میں تو واقع ہے یا انہوں نے علم کا اتنا بڑا بات جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لئے لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم عمر والی وہ بنگ ہے تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے وَنَحْلُ أَقْرَبُ إِلَّهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا لیکن یہ کہ اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہیں یہ قربی ہم نہیں جان سکتے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا شہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ضدور فرماتا ہے پہلے آسمان تل ہر رات کی آخری حصے میں کیسے یہ توڑتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ہر مقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں بزیں گے تو سو طرح کے فتموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا پہلے آدمی سمجھ دیں یہ وراؤ الوراؤ ہے ہمارے لیے ہمارے سمجھ سے بارہ طرف ہے یہ عالمِ عمر کی شہر ہیں تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالمِ خرم کی چیزوں کے لیے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفَوَارَ تین چیزیں کافی ہیں ترخی کرو تفتیش کرو افزر کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسس کرو یہ چلتے جاؤ لیکن عالمِ عمر کی بات جو وحی سے بتا دی گئی بس وہ اس کے زیادہ مینویخ زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتموں میں بتلا ہو جاؤ گے تو ہے وہ ہماری لگے جانسے بھی قریب اِذْجَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَان یمیرِ وَالِ شِمَالِ قَعِید جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دہنی طرف قربانی طرف موجود ہیں یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس میں دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر سیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں قراماً کاتبین بزدائیں اور بائیں موجود ہیں مَا يَلْفَذُ مِن قَوْلِ مِنْ لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَتِينَ جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں اور وہ مستعید ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ آئیر بات ہے کوئی قلم سیائی تنسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ککو بھی ایکزیکٹ ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی سٹیڈو گرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی نکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں کوئی غلطی نہیں اس سے بھی آلہ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے مہار ہیں وَجَا شَكْرَنْ مَوْتِ بِالْحَقْ وَبِالْآخِرُ وہ موت کی بےہرشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کی مُنکر تو پیدا ہوئے ہیں موت کا مُنکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کوئی اقرار ہے بِالْحَقْ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيرٌ یہی ہے وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے پر نفسیاتی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنا ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتحاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آج صاحب ہی لے رہتے ہیں کہ منزل کو یہ ہے جانا تو یہ آئیں آج ہم اسے چھوڑا آئیں کل ہمیں جانا ہے اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے واملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آنی بھول جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيرٌ اسی اس کو تم چاہتے تھے اس سے دور رہو اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو وَنُفِقْ حَفِصُور پہلے میں قیامت سورہ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے سکرات الموت سکرات الموت نظر کا عالم اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت پوری دنیا کی جو موت آنی ہے وہ نفقہ فِصُور سور میں پھوکا گیا یا جائے گا ذَعَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد یہ ہے معدے کا دن وَجَعَتْ قُلْ نَفْسِ مَا سَائِقُمْ وَشَهِيرٌ اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا دواہ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمول تھے ریکارڈ تیار کرنے پر اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل راو بچھر اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا شہید وہ ہوگا اس کے پاس عمال نام آئے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَقَشَفْنَا آنکَ غِطَوَكَ فَبَصْرَكَ الْيَوْمَ حَدِيد تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیئے اٹھا دیئے آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے ہر شئے نظر آ رہی ہے اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے جو پہلے غیب میں تھے جس پر یہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا ہے اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا الارہا ہے تمہارا عمال نامہ دوسرے کے فائلیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيد وَقَالَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيدَ وہ کہے گا اس کا ساتھی میری دائمون حضرات کے ساتھ ہے جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جیسے داخلی قوت شرح ہے نفس شیطان ساتھ باہر مودود ہے جو نفس میں پونکیں مارتا رہتا ہے نفس میں اشتعال پیدا کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے دوسرے طرف انسان کے اندر روح ہے جو دائی خیر ہے تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں نانو اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الاخرہ سورہ احامی مسجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کے لئے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے وہ شاباش دیتے ہیں کوئی نیت کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے کوئی گوئے ہیں کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ حبت کی تم نے بڑا اچھا کیا تم نے کون ہے وہ فرشتہ ہے نظر نہیں آئے گا وقال قرین اور وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر حاضا ما لدیعاتی پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا جو میری کسٹڑی میں تھا جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا اور وہ تھا وہ حاضر ہے اللہ فرمائے گا القیاء فی جہنم قل لت افارن عدید یہوں کو جہنم میں سب جو بھی ناشکلے تھے اور جو بھی مخالف تھے اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس شیطان کو بھی جو خیر سے روپنے والا موتدن حد سے بڑھنے والا مریب شکوک و شبحات میں مطلع رہنے والا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا فالقیاء فی العذاب الشدید تو جھوکو اس کو بڑے سخت عذاب اب اس کے لونٹے کھڑے ہوں گے وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دولوں کو جھوکا جائے گا وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگا ہے میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے جو میری کسٹڑی متاوٹ میں نے حاضر کر دیا اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھنگڑو مت جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا جنات کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی وہ ہم دیکھا ہے سورہ احقاف میں جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور دائی حق بن کر اپنی قوم میں باپس شلے گئے میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی میرا قانون میرا ذاپ تھا جو بھی تھا وہ پورا ہوگا میں اپنے بندوں پر ضرب کرنے والا نہیں ہوں جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھئی بھر گئی تو تیرا پیٹ بھر گیا وہ کہا یہ نہیں اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے حضر بڑی کشحالی ہے اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے وَعُذْنِ فَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہلِ تقویٰ کے جو ان سے دور نہیں ہوگی حَذَا مَا تُوْعَدُونَ اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا لِكُلِّ اَمْوَابٍ حَفِيظِ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے در رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی اِنَّ عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَعَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْلَ مِنْهَا وَحَمْ عَلَى الْإِنسَانِ ہم نے اپنی روح ٹھوکی دی تم میں تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وہ جو نے حفاظت کی من خشی الرحمن بالغیب جو ڈڑتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بن دیکھے وَجَا بِقَلْبٍ مُنِيمٍ اور لے کر آئے ہیں وہ قلبِ سلیم قلبِ مُنِيم اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ لکھ کر لوٹا رہے ہیں اُدْخُلُوْهَا بِسْسَلَامٍ داخل ہو جاؤ بِس جنت میں سلامتی کے ساتھ ذَلِقَ يَوْمُ الْخُلُورِ اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا برحالہ کوئی نہیں آئے گا لَهُمَّا اِشَاؤُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے تین بدرجے سمجھ یہ قرآن مجید میں مختلف مقابات پر جنت یہ ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں دعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اب اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے ایک رابعہ بسریعہ کا قول آتا ہے یوں سبجھئے کہ جس جذب کے عالم میں کہ وہ دکلی ہے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشل کہ رابعہ کہاں چاہیے کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے در اور جنت کے لارس میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں ایسے بھی ہوتے ہیں تو آیا ہے نا یریدونا بجھہو انہیں اللہ کی بیضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے یریدونا بجھہو تو وہ لوگ بھی ہو گئے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے مالا عین و رات یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے فَلَا تَعْلَمُوا کوئی شک نہیں جانتا ہے فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسُ مَا أُفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَاجُمْ آنکھوں کی جو ٹھنرک کا سامان ہم نے فرام کیا ہوا ہے لَهُمَا اِشَاعُنَا فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمَا شَدْوَ مِنْهُمْ بَقْشَنْ فَنَقْبُوا فِي الْمِلَادِ کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح لقب لگا دے چلے گا ایک بلک کے بعد دوسرے میں حَلْ مِنْ مَحِيِ اس لیے پھر جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کہ جو بلک پر بلک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے بھی کوئی جگہ نہیں بھی لی اِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُلَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دلِ زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے قلبِ سلیم ہے مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلب بے دار ہے اُن کی صورت تو وہ ہو جائے گی ابھی ہم نے شاہ میں بھی وہ آیتیں سنی ہیں سورہ نور کی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیاس لائی اور اس نے گویا کہ آگے آکے وہ تو بھڑکنے کو بیٹاب ہے نغمِ بیٹاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و بگرابِ حراس زخمہ و بگرابِ حیات تو یہ ہیں وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ بیقیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ گو ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں ہلکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوہِ قلب پر نقص ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی کیونکہ ہم آہنگی ہیں اس طرح کی سمپیٹھیٹک وائیبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورٹڈ نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے تاکت عبند ہے بیدار ہے تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اتنی ہم آہنگی تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگو دو کی ضرورت نہیں جیسے ابو بکر صدیب کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او او کا نفضہ آیا یہاں پر یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے نیخنا تقریب کے دذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی پہلہ جو منتخب نے صاحب مطالعہ قرآن حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائنگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے انہاں فی خلق السماوات والرد وقتلاف اللیل والنہار اللہ آیات اللہ علیل الباب اللہذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والرد ابزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے تدبر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمت اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب یہ دو حلقے علیدہ ہو گئے مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناشنا ہے کتابیں دکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفسیریں آجتا تو کیا کہنا ہے کیسے کیسے تفسیریں آ رہی ہیں ذکر سے ناشنا دوسری طرح ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناشنا ان کو غور و فکر سوچ بیچار دنیا کا متعلق یہ سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی پر پر یہ جدا ہوگا گاڑی کیسے چلے یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاجِ ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جذب قرآن زیغمی روباہی است فقرِ قرآن اصل شاہن شاہی است قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن جائے تو کیا ہے وہ دومڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقرِ قرآن اصلِ شاہن شاہی است جس کو فقرِ قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقرِ قرآن کیا ہے فقرِ قرآن ارتباطِ یا انتزاجِ ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں فکر را کامل ندیدم جز بذکر فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو یہ طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آلِ عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے اس کی قدورتیں دور کر لیجئے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منقص ہو جائے گا اور اس کو جگمہ دے گا یہ ہے جو آیاتِ نور کے اندر ہے نورِ فطرت اور نورِ وحی مل کر نورِ ایمان کے تکمیل کرتے ہیں عام طور پر لوگوں نے اس آو کو واؤ بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیدہ یہ دو اپروچس مختلف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ آو جو ہے یہاں واؤ کے معنی میں آو نہیں آو ہے یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَسْغَنَوَاتِ وَلَدَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتْتَ تِعِيَابِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہیں پیدا کیا چھے دنوں میں وَمَا مَسْتَنَا مِنْ لُغُوبِ ہمیں کوئی تکانتاری نہیں ہوئی یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ توراق جب بم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یاد داست سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے وہ نبی تو تھے نہیں تو ان کی آدناست نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی توراق میں شامل ہو گئی تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور ساتھویں دن اس نے آرام کیا تھک گیا تھا نا یہی ویکلڈ کا تصور ہے جو چلا آرہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ توراق میں ساتھویں دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں بھی کنکا نہیں اور اس کی نفی کر رہا ہے وَمَا مَسْتَنَا مِلْلُّغُ ہمیں کوئی تکحال تاری تو نہیں ہوئے کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی ہے فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وَصَبِّحْ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوئِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور اپنے رب کی تصویح تحمیت کیجئے سورت کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ ابتدائی چار سالے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام و لعقات نہیں بنا تھا وہ تو گیارویں سال میں جا کے بنا ہے سورہ بن اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی میراج ہوا ہے آپ کا میراج میں یہ پانچ مختوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو دو تہائی اتہائی کم سے کم ایک تہائی شب وہ اور ارہدہ نظام تھا تو قبل تلوی شمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل غروب والی نماز ہماری اثر کی نماز بن گئی ہے یہی بات ہم سورت آہا میں پڑھ چکے ہیں قبل تلوی شمس و قبل غروب ہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ وَرَاسْ کے حصوں میں بھی اس کی تصمیح بیان کرو وعد بارہ سجود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تصمیح کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد تصمیح فاطمہ ہے تیتیس برطبہ سبحان اللہ تیتیس برطبہ الحمدللہ تیتیس سے چونتیس برطبہ اللہ اکبر وَسْتَمِعَ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِ مَكَانٍ قَرِیب اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت تریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھوکا جائے گا تو ہرے کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آرہا ہے بہت تریب سے ہے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھوک کر پھر بس اپادر موت ہوگا یہاں دوسرے کا ذکر ہے يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْخَةَ بِالْحَقِّ جس ان کے وہ سنیں گے چنگھار حق کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُرُودِ یہ ہے اب نکلنے کا دن اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمَصِيرُ جہاں اللہ تعالیٰ آپ زیادہ جلالتِ شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وَجَمْعَ قَسِضًا ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ وَإِلَيْنَ الْمَصِيرُ جَوْمَ تَسَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَا جس میں اس کے زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ یہ جمع کر دینا ہمارے دیئے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَقُولُونَ نَبِي ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شائر ہیں شائر ہیں شروع کی جو باتیں تھی مَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْدَار ہم نے آپ کو ان پر کوئی نور دے کر نہیں بیجا ہے کہ زبردستی آپ نے حق کچھ رہ لے آئے تَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِي پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کے جو زرعہ سبھی جس کے اندر کوئی توڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حص جو ہے وہ مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجئے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ حَكِيمِ